منزلیں الگ ہوں تو راستے جلدی الگ کر لینے چاہیے لمبی عزیز سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے جب آپ کو پتا چل جائے کہ اس راستے کے اختتام پر منزل نہیں آ رہی تو خود کو اور دوسروں کو جھوٹی تسلیہ دیتے ہوئے وقت گزاری نہ کریں ہم یہ کہتے ہوئے چل دے رہتے ہیں کہ وقت آیا تو دیکھی جائے گی لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ہم سے دیکھا ہی نہیں جاتا بنا منزل کا راستہ عزیت مایوسی اور بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا میٹرکولیشن کے ایکزیم ابھی حال فلحالی ختم ہوا ہے اور پھر انٹرمیڈیٹ والوں کے بھی ایکزیم چل رہے ہیں اس کے بعد جو ہے بلکہ اس کے بعد نہیں سے پہلے ہی بہت سارے سٹوڈنٹس نے اپنا کریئر اوریڈی ڈیسائیڈ کا تک تھا ہے کہ مجھے ایکچول میں کیا کرنا ہے جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹرز انجینئرز اور چارٹڈ اکاؤنٹنسی ایم بی اے وغیرے کی طرح جانے والے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو آپ کو ملے گی وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کے لیے گی ایلی اپریشیٹ ٹوال اوہم میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں آپ کچھ بھی بنیں کچھ بھی کریں خدارہ اپنی دوستوں کو دیکھتے ہوئے اپنی فرنڈز کو دیکھتے ہوئے کہ میرا دوست یہ چاہ رہا ہے میری فرنڈ یہ چاہ رہی ہے تو میں بھی جو ہے انجینئرز لے دوں گی یا میں بھی جو اینا میڈیکل اٹھا ہونا یا میں نے بھی کامرس میں چلے جانا ہے یا میں نے بھی یہ ہی کرنا ہے یا چاہے کوئی سکلز ہی کیوں نہ ہو کہ میرا دوست یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ وڈ ریکمیند کینڈلی اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں لیکن ان اساتذہ سے رابطہ کریں جن کا ایکسپوجر پورٹریٹ ورلڈ کا ہو جن کا ایکسپوجر پروفیشنل ہو پروفیشنل لائف کا ایکسپوجر جن کے پاس موجود ہو ان سے رابطہ کریں اور ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ سر ہمیں اس وقت کون سا کلیر چوز کرنا چاہیے اور ہاں یاد رکھے گا آپ کے اساتحظہ وہ ہونے چاہیے جو آپ کو بھی جانتے ہوں It is quite possible کہ وہ آپ کے کوئی سبجیکٹ ٹیچر نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو جانتے ہوں کبھی آپ کے ملاقات ہوئی ہو ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو تو ان سے جا کر مشورہ کریں اپنے کلیر کے بارے میں کہ سر اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اور کون سے اسکلز مارکٹ کے اندر ٹرینڈنگ میں ہے کس اسکلز کو سیکھنا چاہیے اب پروبلم یہ ہے کہ جب ہم IT کی بات کرتے ہیں تو سارے کے سارے بچے جو ایک ریورڈ چلا ہوا ہے پورا قبیلہ کا قبیلہ اٹھ کے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھوپک ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں تو کائنلی پہلے مشورہ کریں اور ایک بندوں سے نہیں تین سے چار بندوں سے لوگوں سے مشورہ کریں سوشل میڈیا پر ایسے گروپس پیس بک پر پڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر کریئر کو ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے کس طرف جانا ہے منزل پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کا اقتطام کام پر ایک چھوڑ میں ہو رہا ہے وہ کہاں پر جا کے ختم ہوگا یہ اس لئے نہیں کہ میں نے پہلے گراجویشن کرنا ہے پھر ماسٹرز کرنا ہے پھر ایم فل کر لینا ہے پھر پی ایج ڈی کر لینا ہے ان دارس ایٹ مدب صرف مجھے پڑھنا ہے صرف پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یہ زیادہ امپورٹن ہے آپ کے کونسے سکلز آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے یہ آپ کے لئے زیادہ امپورٹن ہے کونسی لینگویج آپ کو سیکھیں یہ زیادہ امپورٹن ہے تو یہ ساری چیزوں جب ڈیسائیڈ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے اپنے کریئر کا آغاز کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی سٹڈی کو سٹاپ کر دیں آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کیونکہ اب دنیا جو ہے بدل چکی ہے تو 2023 میں ہم جی رہے ہیں بہت ساری ادھر چیزوں کا اسکوپ بہت زیادہ پڑی ہے یہ جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل کا ایک اپنا اسکوپ بن چکا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کئی ایسے بزنسمن کو جانتا ہوں کہ جو صرف اور صرف یوٹیوب چینل سے لاکھوں کمارے ہیں تو کیا آپ کا یہ گول نہیں ہو سکتا یا آپ کا کوئی اور کسی اور طرح کا کوئی گول نہیں ہو سکتا تو کائنڈلی اپنے آپ کو جو ٹرینڈنگ ایک نائنٹیز سے چلتی بھی آ رہی ہے اس ٹرینڈنگ سے باہر نکالیں آپ 2023 میں جی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوشن ہو تو کائنڈلی نیچے کمنٹ میں پوچھ لیجے گا شکریہ